کورونا وائرس کے باعث فلائٹس منسوخ ہونے پر سینکڑوں پاکستانی ترکی کے شہر استمبول میں پس گئے کئی روز سے محسور پاکستانیوں کے پاس کھانے کو کچھ بچا ہے اور نہ مریضوں کو عدویات دستیاب ہیں ایسے میں انہوں نے حکومت پاکستان سے واپسے کی انتظامات کی اپیل کی ہے سلام علیکم میں آپ سے سب لوگوں سے استمبول ترکی سے مخاطب ہوں کہ ہم پاکستانی تقریباً پندرہ تاریخ کو یہاں پر ترکی وزٹ پہ آئے تھے جو ہمارا ٹور تھا وہ اکیس تاریخ کو ختم ہوا تھا اکیس تاریخ کو ہماری فلائٹ سیون زیرو ایٹ جو استمبول سے کراچی کے لیے آرائیوال کرنا چاہتی ہم چھ گھنٹے پہلے جب ائرپورٹ پہ پہنچے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کا ڈپارچر بھی ہوگی انہوں نے ہم سے پھر دوبارہ یہ کہا کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے پھر انہوں نے ہمیں پچیس تاریخ کے ٹکٹ جو ہے وہ نیو کر کے دی ہیں تو اس ٹیم ہم جو ہے یہاں پر تقریباً انتیس بندے ہیں کل ملا کے دو سے ڈائی سو بندے پاکستان میں پاکستانی اس ٹیم ائرپورٹ کے ساتھ و ساتھ استمبول میں فسے ہوئے ہیں تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ بوڑے ہیں بچے ہیں مستورات ہیں ان کی نہ کوئی تدارک کیا جا رہا ہے نہ ان کو کوئی چیز پروائیڈ کی جا رہا ہے کھانے کی جو ہے چیزیں ختم ہو چکی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ شگر کے پیشنٹ ہے جن کی جو ہے انسولین ختم ہو چکی ہے بلٹ پریشر کی دوائیاں ختم ہو چکی ہے یہاں تک کہ ان کی حالتیں خراب ہو چکی ہیں تو اس لیے ہم اپنے حکومت شاہ محمد قریشی صاحب اسپیشلی عمران خان صاحب سے رکیس کرتے ہیں اور مرزا صاحب سے رکیس کرتے ہیں کہ ہماری اس بات کا دادارک کیا جائے اور ہمیں سیفلی جو ہے پاکستان پہنچا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ملایا جائے سو مہربانی کر کے ہم دوبارہ جو ہے عمران خان صاحب سے رکیس کرتے ہیں کہ پلیس 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 ہمیں جو ہے پاکستان پہنچا جائے ہمارے پاس اس ٹیم آپ کے سوا اور اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے